السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم مل لسانی یفقہ قولی فصل ایٹیٹ لباتت کو مساہقت پر قیاس کرنا درست نہیں ہے مساہقت کیا ہے مساہقت جو انہیں صحاق سے ہے صحاق میں ایک عورت کا کسی عورت کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنا کسی مرد کے مرد کے ساتھ وطی کرنے کو دو عورتوں کی مساہقت پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق اور فاسد ترین قیاس ہے یعنی اگر دو عورتیں ایسا کوئی کام کریں تو ان کے اوپر حد قتل نہیں ہوگی لیکن تعدیب ہو سکتی وہاں علاج اور دخول متصور نہیں کیونکہ عورت عورت کے ساتھ ویسے نہیں کر سکتی جیسے مرد مرد کے ساتھ کرتا ہے بلکہ یہ ایسا ہے جیسے ایک مرد دوسرے مرد سے بلا علاج اور دخول کے مباشرت کر لے علاوہ عزیم بعض احادیث مرفوع میں بھی وارد ہے اِذَا اَتَتِ الْمَرْأَتُ فَهُمَا زَانِيَتَان عورت عورت سے اختلاط کرے تو وہ دونوں زناکار ہیں لیکن اس میں حد لازم نہیں آتی کیونکہ اس میں علاج اور دخول متصور نہیں ہو سکتا گو اس پر زنا کا اطلاق ہوتا ہے مگر یہ اسی قسم کا زنا ہے جیسے آنکھ قدم اور زبان وغیرہ کا زنا ہوا کرتا ہے یہ عمر جب ثابت اور واضح ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ اپنے مملوک اور غلام کے ساتھ لباتت کرنا ویسا ہی ہے جیسے کسی اور کے ساتھ لباتت کرنا جن لوگوں کا خیال ہے کہ اپنے مملوک اور غلام کے ساتھ لباتت جائز ہے اور وہ اس آئے سے استدلال کرتے ہیں جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور اپنی باندھیوں کے اس صورت میں ان پر ملامت نہیں جو لوگ مملوک باندھی پر مملوک غلام کو کیاس کرتے ہیں وہ کافر ہیں وہ اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں کیونکہ یہاں عورتوں کی بات ہو رہی ہے مرد لڑکا غلام کی بات نہیں ہو رہی کہ اس کے ساتھ لباتت کو جائز قرار دے دیں ایسے لوگوں سے توبہ کرنے کا مطالبہ اسی طرح کیا جائے گا جیسے مرتد سے توبہ کرنے کا اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ورنہ اسے قتل کر دیا جائے اپنے مملوک اور غلام سے لباتت کرنا گناہ ہے اس کا وہی حکم رہتا ہے جو غیر کے مملوک اور غلام کے ساتھ لباتت کرنے یا غیر مملوک سے لباتت کرنے کا ہے بہرحال یہ جو آیت انہوں نے یہاں پر کوٹ کی ہے یہ اصل میں خلاصہ ہے اس ساری گفتگو کا جو اب ہوئی جس میں لباتت چوپائے کے ساتھ بدفیلی یا عورت کا عورت کے ساتھ اس قسم کا کوئی غلط حرکت کرنا ان سب چیزوں کا خلاصہ اور لبے لباب کیا ہے کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے جنسی معاملات میں حدود الہی کا خیال رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے فَمَنِبْتَغَا وَرَا عَذَالِكَ فَأُلَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ تو جذبات کی تسکین کسی بھی غیر فطری حرام ناجائز مشکوک طریقے سے کرنا سخت ناپسندیدہ ہے صرف ناپسندیدہ ہی نہیں ایک بہت بڑا گناہ ہے جس پر انسان کے اوپر دنیا میں بھی وَبَالَ آتا ہے اور آخرت میں بھی لہٰذا اس سے توبہ کرنا اور اس سے باز آنا انتہائی ضروری ہے اس میں کسی کو کسی قسم کو کوئی شک کو شبہ ہونا نہیں چاہیے کہ جائز حلال طریقہ ایک ہی ہے اور وہ شادی ہے that's it اس سے اوپر نیچے کچھ نہیں کوئی اور طریقہ جائز نہیں جی اگر دیکھا جائے تو نفس کی لذت دو چیزوں میں ہے ایک گناہ کرنے سے لذت ملتی ہے اور دوسری لذت اللہ کے ذکر میں ہے تو اب جس چیز کو بھی آپ پسند کرنے اپنے لئے اصل میں انسانوں کا انتخاب ہو رہا ہے نا دنیا میں سے کہ کون جنت کے لائق ہے قد افلح المؤمنون اللذین ہم فی صلاتهم خاشعون والذین ہم عن اللغو موردون والذین ہم للزکاة فعائلون والذین ہم لفروجهم حافظون الا علا ازواجهم او ما ملک تیمانهم فانہم غیر ملومین فمن ابتغا وراء ذالک فاولائک هم العادون اور پھر یہ کہ اولائک هم الوارثون الَّذین يرثون الفردوس هم فیها خالدون تو جنت الفردوس کی وراست انہی کے لئے ہے جن کا یہ کردار ہو اور اگر کوئی ان چیزوں میں ڈنڈی مار رہا ہے اور ان چیزوں میں غلط رسے پر چلا ہوا ہے تو وہ اپنے لئے جنت کے رہے مسدود کر رہا ہے کیونکہ کوئی بھی ناپاک طریقہ انسان کو غلط راہوں پہ لے جاتا ہے اور غلط انجام تک پہنچاتا ہے اس میں کوئی ایسا لوپول نہیں ہے اس قانون میں یا اس حکم میں کہ انسان کسی بھی حرام چیز کو یا غلط چیز کو اپنے لئے کسی بھی تعویل کے بنا پر کہ پھر ہم بھی تو انسان ہیں شادی نہیں ہوتی تو پھر ہم کیا کریں شوہر ہمارا حق نہیں دیتے تو ہم کیا کریں نہیں یہی تو ہر انسان کا امتحان مختلف ہے کسی کی شادی نہیں تو کسی کے جاب نہیں تو کسی کے بچے نہیں تو کسی کے پاس کوئی اور مسئلہ ہے تو دنیا چونکہ امتحان ہے اس لئے اس امتحان میں ہر انسان کو کسی نہ کسی کمی سے دوچار کیا گیا ہے اور اس کا وہی بیک پائنٹ اس کے لئے سخت امتحان بنتا ہے اور یہی پھر صبر اور عجر کی توقع رکھتے ہوئے انسان جب حرام سے بچتا ہے تو ہی کامیاب ہو سکتا ہے السلام علیکم مالیکم استاذہ اس بارے میں واقعی لوگ سوال کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی واضح حکم نہیں ہے تو آج یہ جو آیات اور احادیث آئی ہیں ضرورت اس پار کیا کہ پوسٹر بنا دیا جائے اور وہ بہت زیادہ عام کیا جائے کیونکہ یہ سوال مجھ سے بھی کچھ لوگوں نے کیا اور وہ اس کا قرآن و سنت سے جواب چاہتے ہیں تو آپ ایسے کریں آیات امریک پاملوت کی اس پہ لائیے اور پھر اس کے بعد باقی چیزوں کو جمع کر دیجئے تو انشاءاللہ عام احفادے کے لئے تاکہ لوگوں کو کم از کم پتا تو ہو یعنی صرف چند لمحوں یا ٹوٹل انسان اس سارے اگر اس کو کاؤنٹ بھی کرے تو آپ دیکھیں کہ زیادہ زیادہ پوری زندگی میں کتنے گھنٹوں یا کتنے لمحوں کی لذت ہوگی اور اس کے مقابلے میں جو سزا ہے اور جو عذاب ہے اور تکلیف ہے وہ کتنا دور رس ہے یعنی انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ کیا اپنی جنت کے لئے پاک لوگوں کو منتخب کرے گا بے حیاء لوگوں کو منتخب کرے گا اس کی حدود توڑنے والوں کو منتخب کرے گا تو کیا تعبہ نہیں کر لینی چاہیے آپ بتائیں ایک تو جیسے بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ ایک ہم بہت سوہ پردے کو ایک بڑے کانسپ میں دیکھتے ہیں مرد عورت کی بات آ رہی ہوتی ہے لیکن یہاں پر تھوڑا مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں عورتوں سے بھی شرموہیا نہیں کرتی مرد مردوں سے نہیں کرتے جس کی وجہ سے یہ پرابلم بھی آتا ہے عورتیں عورتوں سے سمجھتی ہیں کہ شاید ہمارا پردہ نہیں ہے اور شاید ہم گفتگوں میں بھی اگر تھوڑا سا لوز کر جائیں ٹاک کو تو اتنا کوئی وہ نہیں ہے تو یہ بھی ایک اہم سبب بنتا ہے اس جیس کا دوسری بات یہ کہ شاید بچوں سے بھی اب بہت کھل گئے ہم جس کی وجہ سے وہ جو ایک شرموہیا کا ایک ہجاب تھا وہ اٹھنے کی وجہ سے بھی جب ہم آپس میں کر لے جائیں تو بچہ جواب میں ہم سے نہیں کرتا وہ کہیں اور کرتا ہے وہ والی بات جو ہوتی ہے کہ حیاء اور ایمان تو ساتھ ساتھ ہیں آپ جی اس میں دو باتیں میں جی کہنی تھی پیرنٹس عام طور پر جہاں بچیوں کے پیرنٹس ہوتے ہیں تو اپنی لڑکوں کے حوالے سے تو ماں باک جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا بہت کیرفل ہوتے ہیں لیکن بچیوں کے ساتھ دوستی کے حوالے سے بالکل کھلا چھوڑ دیتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہماری بچی کس طرح کی بچی کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہی ہے اسی طرح لڑکوں کا معاملہ ہوتا ہے تو ماں جو ہیں وہ کہتے ہیں دوست آیا تمہارا اور اس کو لے کے وہ جہاں جیس طرح جیسے بیٹھیں ان کی کرتار اور اخلاق کے مطالل کوئی انویسٹیگیشن نہیں اور کوئی فکر ہی نہیں ہوتی اس کا دوست ہے اور اس کو لے گیا اور اسی طرح کچھ لوگوں کی ایسی آپس میں یعنی ایک ہی جنس کے لوگ ان کی آپس میں اتنی اٹیشمنٹ ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر اٹھنا بیٹھنا سونا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اگر ان کو کہا جائے کہ آپ اپنا بیٹ ادھر سے ادھر ہٹا لیں تو وہ اٹیشمنٹ ہو جاتی ہے اور اس کو پھر وہ اگر وہ اسی خرابی کی طرف جا رہا تو ظاہر ہے کہ جو راستہ جا رہا ہے اور جو اسباب ہیں وہ اسے میں شمار ہو جاتے ہیں جزاکو اللہ خیرن سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ